اسلام علیکم فیورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عبد الرحمن آج ہم آپ کے لیے تین خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی پہلی خوشخبری تو حکومت نے ایک کول پاور پلانٹ کے لیے 172 ملین ڈالرز کا قرضہ رینجز کیا تھا اب حکومت نے فیصلہ کی ہے کہ یہ رقم بجائے کول پاور پلانٹ لگانے کے ایک ڈیم بنانے کے اوپر صرف کی جائے گی بہت احسن اقدام ہے اسے ہاں ڈسکس کریں گے کونسا ڈیم بننے جا رہا ہے آج کی دوسری خوشخبری یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑے سرجیکل ٹاور کا آغاز کیا گیا ہے جو کہ تقریباً چوبہ سال بعد مکمل ہوا ہے اس سے پانچ سو بیٹ کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ سرجیکل ٹاور شروع کیا گیا اس کو ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی تیسری اور آخری خوشخبری یہ ہے کہ گرشتہ سات ماہ کے دوران پاکستان کی جوتوں کے ایک سپورٹ جو ہیں اس کے اندر ساڑھے تیرہ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ تیروں خبریں آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں سندھ جہاں پر ایک جام شورو کول پاور پلانٹ چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کے پاور پلانٹ کا آغاز ہونا تھا حکومت نے اس کے لیے دو اداروں سے 172 ملین ڈالرز کا کرز ارینج کیا تھا ایک تو تھا اسلامی ڈویلپنٹ بینک اور دوسرا اوپیک فنڈ سے اس کا کرز تو اپروف کر دیا گیا تھا اپریل سان 2019 کے اندر لیکن حکومت نے گزشتہ سال اکتوبر میں فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کرز سے اس کول پاور پلانٹ کو ری بنانا کیونکہ کوئلے کے پاور پلانٹ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مزید نہیں لگنے دوسرا کوئلہ بہت زیادہ ہوا کے لیے انوائرمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے اس کی جگہ پر حکومت نہیں ہے فیصلہ کیا کہ اس کرز کو شفٹ کیا جائے گا محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے محمد ڈیم آٹھ سو میگا وارٹ کا یہ ایک پن بیڑلی کا منصوب ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تیرہ لاکھ ایکر فٹ پانی بھی محفوظ کرے گا تو چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کے کول پاور پلانٹ کی جگہ آٹھ سو میگا وارٹ کے پن بیڑلی کے منصوبے کو مکمل کرنا بہت اچھا برمحل فیصلہ ہے اس کے لیے ان دونوں اداروں کو لکھ دیا گیا ہے ایک ادارے نے سو میلن ڈالر کی فنڈنگ کا وعدہ کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا دوسرے نے بہتر میلن ڈالر ٹوٹل ایک سو بہتر میلن ڈالر اب پاکستان کی ریکویسٹ پر یہ دونوں ادارے جو ہیں اس کی تعمیر میں تیزی آئے گی اور سن دوزہ چوبیس پتیس میں مکمل ہو کر نہ صرف پاکستان کے اندر پانی کے زخائر میں اضافہ کرے گا بلکہ سستی پن بیڑلی بھی پروڈیوز کرے گا اس کی فینانسنگ کی تمام ضروریات جو ہیں اس ایک کرز کی ری الارٹمنٹ سے پوری ہونے جا رہی ہیں بہت اچھا فیصلہ ہے کہ حکومت اب پن بیڑلی کے پر فوکس کر رہی ہے ہوا سے چلن جو بیڑلی پیدا ہوتی ہے اس پر فوکس کر رہی ہے سورج سے سورپاور پر فوکس کر رہی ہے اس حکومت سے جلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری تو وہ ہے کراچی کا ایک بہت اہم ہاسپٹل جے پی ایم سی جناب پوس گریڈویٹ میڈیکل سینٹر اس کے اندر سن دوزہ ساتھ کا ایک سرجیکل ٹاور پھسا ہوا تھا فیڈرل حکومت کا پارٹ تھا اس حکومت نے ایک پرائیوٹ ادار ہے جس کا نام ہے پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن انجیو ہے اس کے اشتراک سے تقریباً چونتیس میلن ڈالر سے اس سرجیکل ٹاور کو مکمل کر لیا ہے نو فلورز کے اوپر اس سرجیکل ٹاور محیط ہے اس کے اندر اٹھارہ سٹیٹ آف دی آٹ آپریشن سیٹرز ہیں اور اس کے اندر ہر روز تقریباً ساڑھے چار ہزار مریضوں کو دیکھا جا سکے گا پھر ان کے اندر جن کا علاج ہونا ہے جن کے اوپریشنز ہونے وہ ممکن ہو سکیں گے تو یہ کراچی اور سندھ کے اندر ایک بہت بڑی ایڈیشن ہے سرجری کے میدان میں اس حق سے دلتے ہیں آج کی تیسری خوشخبری کے درف تو وہ ہے پاکستان کی جوتوں کے ایکسپورٹس ہیں مقدشتہ سات ماہ کے دوران ساڑھے تیرہ فیصد بڑی ہیں اگر مقدار کی بات کی جائے پاکستان نے کتنے جوتیں ایکسپورٹ کیے تو ہم نے چھانویں لاکھ تیرہ ہزار اور جوتوں کے جوڑے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیے تو دیکھ لیے پاکستان میں مختلف چیزوں کے ایکسپورٹس پڑھ رہی ہیں صرف ٹیکسٹائل کی نہیں پاکستانی فٹوئر انڈسٹری کے ساتھ اسحاق ڈار نے اور نون لگ نے ذلم کیا وہ بتانے کے قابل نہیں کس طرح؟ پاکستان کے اندر اگر آپ جوتیں امپورٹ کرتے ہیں بنے بنائیں تو ٹیکس لگایا گیا صرف پانچ فیصد لیکن اگر آپ مختلف بائی پرڈکٹس سے جوتوں کی ہیں راو مٹیریل وہ امپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں جوتیں بنانا چاہتے ہیں تو اس پر ٹیکس لگایا گیا بیس فیصد تو ہوا کیا؟ سرویس نے باٹانے سٹارلیٹ وغیرہ نے ان تمام کمپنیوں نے پاکستان میں موجود اپنی فیکٹرییاں بند کی اور آرام سے چائنہ آرڈر کرنا چھو کیا چائنہ کے اندر جابز کریئٹ ہوئی پاکستانی کاریگر بے روزگار ہو گیا چائنہ سے سستا جوتا بن کیا آتا تھا صرف پانچ فیصد اس کے پر ٹیکس اس کے پر ڈیوٹی لگتی تھی جبکہ جو لوگ دنیا بھر سے راو مٹیریل مثلا سول وغیرہ کوئر چیزیں امپورٹ کر کے پاکستان میں کارخانہ چلانا چاہتے تھے ان کو بیس فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا یہی وجہ ہے جو لوگ نون لیگ کا دور یاد کرتے ہیں اس دور میں اس طرح کچھ سستی چیزیں ملتی تھی مقامی کاریگر کو بے روزگار کرنے کے بعد مقامی مزدور کو نوکری سے نکالنے کے بعد ان کی جگہ پر امپورٹڈ چیزیں بکتی تھی ہمیں اچھا تو بہت لگتا تھا کہ چائنہ کے بنے ہوئے نت نئے ڈیزانوں کے مختلف رنگوں کے اور مختلف شکلوں کے ہم بوٹ شوز سینڈلز نمار کرتے تھے لیکن اس کی قیمت ہمارے مزدور نے ادا کی ہمارے کاریگر نے ادا کی اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو کاریگر تھے جوتے بنانے والے وہ پانچ سالوں کے دوران اس قدر کرزوں کے نیچے آگے بروزگاری تلے آگے کہ انہوں نے اپنا یہ فیلڈ ہی چھوڑ دیا اب ہوا کیا ہے پاکستان میں اس وقت جوتے بنانے والے کاریگروں کی شوٹیج ہے کیوں وہ جو پانچ سالوں کو مار پڑی فریکٹیاں بند ہونے کے وجہ سے کسی نے کھوکھا لگا لیا کسی نے ریلی لگا لی پاکستان لیدر کے جوتے بھی بناتا تھا کینمس کے بناتا تھا اور مختلف ریکزین وغیرہ یہ تمام کاریگر تقریبا ناپید ہو چکے ہیں کیوں وہ اپنی فیلڈ تبدیل کر چکے ہیں تو یہی وہ ظلم ہے جو نون لیگ پاکستان کے ساتھ کر کے جاتی رہی ٹیکسٹائل کے میدان میں نے ظلم کیا تو پاکستانی ٹیکسٹائل مل آنرز نے بنگرہ دیش اپنی انڈسٹری شفٹ کر لی کمبوڈیا چلے گے بیت نام چلے گے جوتوں کے ساتھ ظلم ہوا جوتے بنانے والے فٹ جو ویر مینفیکچر ہیں انہوں نے یہاں سے اپنی تمام انڈسٹری شفٹ کی تو اب آہستہ آہستہ یہ انڈسٹری واپس پانے لگی ہے کیوں پاکستان کے اندر ایکسپورٹس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لوکل انڈسٹری کو مہتر کیا جا رہا ہے اب حکومت نے اس قانون کو اس لاو کومنٹ کر دی ہے اب اگر پاکستان میں جوتے بنانے کے لیے آپ راو میٹیری امپورٹ کریں گے تو اس پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس ہے لیکن اب آپ بنا بنایا جوتا امپورٹ کریں گے تو اس پہ بیس فیصد ٹیکس ہے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر کئی سالوں سے بند بارٹا سرویس اور دوسری کمپنیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے اندر دوبارہ سینکڑوں مزدوروں کو روزگار ملا ہے اس کے لیے بقیادہ ریورٹیزمنٹ دی گئی ہے کہ یہ جگہ پر تو کاریگر نہیں مل رہے کیوں کاریگر فیلڈ چھوڑ چکے ہیں تو ناظرین یہ ہوتا ہے وہ کام جو اگر حکومت کرنا چاہے اور اگر کوئی حکومت کسی ملک سے انتقام لینا چاہے اس کو تباہ کرنا چاہے تو اس کی لگی لگائی انڈسٹری کو بڑی بہت سانی سے اپنے گھٹی اقدامات کے ذریعے اس قسم کے مشکل ایکس نظام کے ذریعے تباہ کر سکتی ہے اب ہم بات کریں سات ماہ کی تو ساڑھے تیرہ فیصد کی گروزت ہے لیکن اگر صرف جنوی کی بات کی جائے جنوی دوزار بائیس کا موازنہ ہم جنوی سن دوزار اکیس سے کریں تو پاکستان کی جو جوتوں کے ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ساڑھے بیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے مومنٹم بڑھ رہا ہے لیدر کے جوتوں کے اندر پاکستان نے تقریباً نو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا ہے اور کینویس جو ہے اس کے اندر سیونٹی نائن فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو آہستہ آہستہ مستحقم کریں گی یاد رکھئے گا کسی چیز کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے فیکٹی مالک کو بھگانا بہت آسان ہے آپ اس کی گاڑی کے اوپر ایک فائر کروا دیں تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا لیکن کسی فیکٹی مالک کو کسی اور ملک سے اپنے ملک ملانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اسی طرح کہ مکان بناتے آپ کو سال لگ جاتے ہیں بلکہ سالوں لگ جاتے ہیں اسی مکان کو اگر تلوانا ہو تو ایک مہینے کے اندر ٹوٹ جاتا ہے تو ناظرین پاکستانی معیشت بھی اسی طرح ہیں خودشتہ تقریباً جو بیس سال کا پیچ گزرا خواہ کاف لگ تھی انہوں نے پاکستان کو بنانے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا صرف ڈنگ ٹپاؤ پالوسیاں بنتی رہیں اسی دوران منگلہ بیش چڑھتا رہا اسی دوران ویتنام نے ترقی کی تو وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے سپورٹس پر اسی رفتار سے توجہ دیں تاکہ پاکستان بھی جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو اور ہم ایک خوشحال پاکستان اپنی عہد میں اپنی زندگی میں دیکھ سکیں این الفاظ کے ساتھ اپنے میرزبان عبدالحمان کو جاہد دیجئے اللہ نکے پان